نئے سب پروسیکیوٹر ٹیم میں سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں موظم حبیب صاحب اسلام علیکم موظم صاحب جی وعلیکم السلام موظم صاحب آج کے فیصلے کو مشرف صاحب کے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اس میں فیصلہ تو کہہ نہیں ہے ابھی لیکن نانس ہوا نیازی صاحب اس میں دو پہلو ہیں ایک قانونی پہلو ہے اور اس مقدمے میں ایک آپ کو پتا ہے سیاسی پہلو ہے جس میں آپ رمیشہ سے ایک موقف لیے ہوئے ہیں کہ اس کیسے میں کچھ نہیں ہونا یہ آپ کی اپنی رائے ہیں میں ایزے پروسیکیوٹر پہلی قانونی بات کروں گا کہ اگر پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر چلے بھی جاتے ہیں تو جب مقدمہ ہے وہ چلتا رہے گا یہ نظیریں موجود ہیں کہ 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھرو کاؤنسل بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے تو یہ تھا اس کا قانونی پہلو یہ ہے سپریم کورٹ نے ایک حضر فیصلہ دیا ہے وہ انہوں نے حکومت نے وہاں بھی ایک پوزیشن لی تو وہ اسی کے مطابق جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تب ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن مقدمہ چلتا رہے گا باقی جو سیاسی پہلو جو جس پہ آپ اکثر اپنے پروگرام میں بار بار بات کرتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہوگا اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ التوا کا شکار رہے یا کسی طریقے سے نہ موجود ہو اسی انفرمیشن کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہو لیکن یہاں میں تو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ مدعی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ سٹیٹ کے اندر جو حکومت رول کر رہے ہیں یہ مدعی کے لیے مجبوریاں ایسی پیدا کرتی جاتی ہیں کہ وہ نہ چاہے تو بیسیکلی 3 نومبر ایمرجنسی کا معاملہ ہے وہ اس میں کیا قانون شکنی ہوئی تھی ان شکنی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ قانون معاملہ ہے اور قانون کے سامنے سب کو برابر ہونا چاہیے اس ملک میں قانون سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قانون سب سے بالاتر ہے اور سب کو اور سب کو اسی کی آئین کی بالا دستی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اور ایسی پروسیکیوٹر بھی میں یہ ہی کہوں گا کہ اس ملک آئین سپریم ہے رول آف لاؤ کی بات ہونی چاہیے اور آج کے کیس کے حوالے سے اب ڈیٹیل سلا آئے گا تو پیری اس پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جو پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہے وہ تو قائم ہے اور رہے گا اور اس پہ میں نے پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ تھرو کاؤنسل بھی تری پارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جس میں پرویز مشرف صاحب نے ایکچوال جو کیورز ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے یہ ان کو رائٹ ہے پانون پروائیڈ کرتا ہے کہ ان کی پوزیشن اس جو ایویڈنس آئی ہے پروسیکوشن کی طرف سے اس پہ ان کا کیا موقع ہے یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے جو پانون پرویزتا کرتا ہے لیکن اگر وہ اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی ایک سٹیٹیٹی ہو سکتی ہے اس پہ میں ابھی کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا مجھے 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 مجھے